رادے رادے کرشنا کا نیہا گپال پیاروں جلی بھنگی جے شریرہ دے جے شریرہ دے بیچار چل رہا آئے کل ہم نے کہا تھا کہ دھن کو سپرش نہ کیا جائے اور اس کا پربھاو جیون میں ہم کو دکھائی پڑا یا جب یہ ایک طرح کا ڈھونگ بھی ہے ہم چھوٹے نہیں ہیں اوپر سے تیاغی بنے اور من سے سوچتے رہے ہیں تو وہ دمب ہے اور دمب اوش یاتا ہے جو جو پندرہ دوش بتائے گئے ہیں دھن کے جس پر آج بھارت کیونکہ دھن سے ہی اس سمجھتے ہم بڑے بڑیں گے جیسے ابھی کوئی گھٹنا گھٹی ہم کو پیچھ ہی پتہ پڑا ہریانہ میں کوئی سندھ تھے ان کے پاس ایک اتنا بڑا حال بنایا تھا پچاسوں ہزارہ نہیں بیٹھ جائیں اور آج وہ جیل میں ہیں اسی طرح سے بڑے بڑے نام لینے سے کوئی لاب نہیں مہتمہ آج جیل میں ہیں جن کے سمپتی اربوں کھرمور پہ اور وہ یہاں تک کہ سنتے ہیں سچ کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں بڑی سمپتی تھی ایشو یا نیشو کہتے ہیں اس کو کیا آچار رجنیش کی اتنییں گاڑیاں کسی کے پاس نہیں تھی ایسی گاڑیاں اربوں کھرموں کی اور ایسا بھی سنا گیا ان کو وش دیا گیا تو یہ سب کیوں ہے اور ادھر وش دیا گیا میرا کو وہ امبرد بن گیا بھکتمال میں انگت بھکت ہوئے ہیں وہ انگت الگ ہیں جو رام کے سمیے ہوئے ہیں ابھی ہوئے ہیں انگت جی تو ان کو جس راجہ کے آدھین تھے نام بھول گئے ہیں تو اس نے ویجائے میں ہیرے کی ٹوپی ملی تھی انگت بھکت نے ایک مکہ ہیرہ بھگوان کیلئے رکھ لیا شیش سب ہیرے راجہ کو دے دیا ہے انگت بھڑے ویر تھے انہی کی کارن ویجائے ملی تھی لوگ ان سے چڑھتے تھے پر اکرمی تھے ان کا سممان جادہ تھا راجہ ان کا بھتیجہ تھا اور اس نے اس سے جا کر لوگوں نے کہا کہ مہراج اصلی ہیرہ تو انہیں رکھ لیا ہے مانگ سکتے نہیں تھے کہ وہ چاچا لگتے تھے انگت جی ان کے چاچا لگتے تھے اور یدھ میں انہی کارن ویجائے ملی تھی تو مانگنے کی ہمت تو بڑی نہیں ان کی اور انہوں نے سوچا ان کو وش دے کر مار دیا جائے بیروت ہم کر نہیں سکتے کیونکہ بڑے پراکرمی انگت جی کی ایک بہن تھی اس بہن کے ایک چھوٹی سی لڑکی تھی وہ اس کو شریجی کے بھاو میں سمجھتے تھے جب تک وہ نہیں آتی تھی وہ بھوجن نہیں کرتے تھے پہلے شریجی کو کھلا کر کے پھر بھوجن کرتے تھے راجہ کو یہ پتہ پڑا راجہ نے سوچا اب کام بن گیا ان کی بہن کو ملایا اور بولا بھوہ جی ہم لوب دیا سارا راج دے دیں گے ہم تم کو جو کچھ لوب دیا تم وش ملا دو اپنے بھائی کے بھوجن میں ہیں پہلے تو انہوں نے منع کیا لیکن لو میں پیچھ آگئی بولے کیسے دوں بولے ہماری بیٹی سے وہ بڑے پیار کرتے ہیں اس کی بینہ بھوجن نہیں کرتے ہیں تو پہلے بیٹی کو کھلائیں گے تو وہ مرے گی تو راجہ نے کہا کہ اپنے بیٹی کو چھپا دینا کہیں ایک دن کے لئے اس کو سمجھ میں آگئی بات صحیح ہے وہ وش ملایا تی بھر وش اور انگت جی وہیں بھوجن کرتے تھے بہن کے ہاں اس بھتی جی کو ساتھ لے کر کے یہ شری جی کا صور ہے اور کوئی بھی صحیح بھکت اگر ہے دیوی کا یا بھگ بھتی کیا یا شری جی کا تو کماری کنیاؤں میں وہ دیوی کا بھاو رکھے گا بس اتنے سے صدی ہو جاتی ہے منتر منتر جپنے کی ضرورت نہیں ہے یہ درگا سبتر شتی میں یہ شلوک آیا ہے بہت بڑی صدی ہے اس سے بڑی کوئی صدی ہم سمجھتے نہیں ہوگی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑے بھاری نائی ٹھک برم چاری ہیں ہم رہا ہے جس دن ہم اپنے بھاو شرین سے گر جائیں گے اسی دن گر جائیں گے آج آج پرنام کرنے آئے رادہ کان دو پر ہم دلی جا رہے ہیں یمنا اندولن کے بارے میں بات کرنا ہے کل ہم بات کر کے آئے ہیں اور یمدہ آنندن شروع ہو چکا ہے خیر وہ گئے ہم نے ان سے کہا بھئے دیکھو بھائی ہمارا نام ہٹا دو یہ نام کا جھگڑا نہیں رکھ ہو گئے تو سب آ جائیں گے تمہاری ساتھ ہر آدمی نام کے لئے پاگل ہے بولے ہم نے ایسا ہی کیا ہے پرمج سن رکھرک بنایا ہے پنکج بابا کو سن رکھرک بنایا ہے کوئی برندہ میں ہری بول دی بابا ہے ہم نے کہ اچھا کیا اب سبھی لوگ آ جائیں گے کیونکہ نام ایسی چیز ہے جس کے پیچھے ہر آدمی چڑھتا ہے مان مندل نام سے دور رہے گا تو بھگوان کی کرپہ ملے گی اور نام چاہے گا تو کچھ نہیں ملے گی بھگوان بہو بڑا بھاری یمنا منچ بنایا سب بنایا لوگوں نے مان مندل کے پرتسپردھا میں لیکن پھر بھی مان مندل کا نام مٹا نہیں کیونکہ مان مندل کوئی کام نام کے لئے نہیں کر رہا ہے تو وہ چاہے کتنا بڑا سنگٹھن بن جائے بنا لے کوئی ہم گریں گے جب اپنی بھاونا سے گریں گے تب گریں گے سماج ہم کو نہیں گرا سکتا تو انگر جی کا یہ بھاو تھا اس کنیا میں وہ گائے بھوجن کرنے اپنی بہن کے ہاں یہ کتھا بھکتمال میں ہے اور بھاو شکتی کے میرا بھائی کے باد دوسرا اُدار ہے جیسے پرلاد کے اندر بھاو شکتی تھی کسی جمانے میں سجو گادی کے سمیے آگیا بیٹھ گئے بھوڑن کرنے چی سے پریم کرتے بھانجی سے اس آکشا شریجی کو پاسک ہیں دوڑ کے گئیں کھولو 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 دروازہ بند کر کے کھاتے تھے دروازہ بند کر کے بھوگ لگاتے تھے کیوں لوگ کنیاں رہیتی تھی پاس میں تو کھولنا پڑا جا کر کے بھیتر گھسی بہن بولے بھئیہ ہاں بہن اس بھوجن کو مت کھاؤ کیوں تم نے کہا سوگند دے گئی بچی تم کو دکھانا ہے بھوگی 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 اس میں اس میں بھوگی 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 اس کو جیپ ہی مر جاؤ گے وہ بولے بہن اس کو میں ابر شکھاؤں گا مرنا جیوان جینا تو ایک دن ہے ہی ہے سب کو ہم نے اس کو بھوگ لگا دیا ہے شری جی کے اور تھاکور جی کو بھوگ لگایا ہم نے اگر مروں گا تو ہمیں بڑا سکھ ہوگا کیونکہ جن ہاتھوں نے یہ بھوگ لگایا ابش کا بھگوان کو اس کو دنڈ ملنا چاہیے تو بہن بولی کی تم نے انجان میں بھوگ لگایا بھی جان کی بھوگ تو نہیں لگایا وہ بولے کہ بہن اب گاڑی ہاں سے نکل گئی جان میں لگایا چاہ انجان میں لگایا بھوگ تو لگایا ہم نے اب تو چلی جا یہاں سے ہم اکیلے میں مرنا چاہتے ہیں ہم کو اس مرتیوں میں بڑا سکھ ہوگا تو جا وہ روٹی رہی اس کو باہر کر دیا وہ کمبرہ بند گیا اور اس کو بھوجن کرنے بیٹھ گئے باہر رو رہی ہے کہ میں نے بھائی کی ہتھیا کیا میں ہتھیارین ہوں ابھی تر انگت جی بھوجن کر رہے ہیں ایسا تیب روش تھا کہ جیب پر رکھتے ہی مر جائے گا آدمی لیکن بڑا آشتر کی سارا بھوجن کر گئے اور کچھ نہیں ہوا یہ بھکتمال کی قطعہ ہے اس راجہ کا نام بھول گئے ہیں بس انگت جی کی نام یاد ہے بھوجن کر کے انہوں نے دربازہ کھولا بین آ کے چرنوم گری بھیا تمہاری بھکتی کے پرتاب سے تم نہیں مرے بھاؤ شکتی ایسی ہوتی ہے اس سارا چمتکار بھاؤ شکتی کا ہے پیسہ سپرش کرتے ہی بھاؤ شکتی چلی جاتی ہے ہمیں تو بڑا آشتر آیا ایک گھٹنا اور ہمارے آہوئے ابھی رات کو جب ہماری مالش کر رہے تھے سنت لوگ تب ہم کو بتا پڑا رادکیش کل کتھا کہے کے لوٹا وہاں دیوریہ سے ابھی نیا کتھاکار ہے اور بڑی پرشن سا لوگوں نے کیا ہے ہم کو بھی آج چلی گا ابھی نیا نیا آدمی ہیں وہاں سے آیا پچاس ہزار انہوں بھیٹ کیے تھے اور کلکاروں کو پچیس روپے پچیس ہزار بانٹ دیا پھر بھیٹ میں اوپر سے آئے پچیس ہزار ٹوٹل پچاس ہزار ہو گیا یہاں آل آیا اور اپنے تاؤ کی پرمپرات پر چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے رسمندر میں جتنے ہیں کتھا والے سب اسی پرمپرات پر چل رہے ہیں پنڈیٹ جی جیسا ریکرڈ کسی نے نہیں قائم کیا تیس سال سے چالیس سال سے کتھا کہہ رہے ہیں جو کچھ دربیاتا ہے ڈھاکور جی کیلئے سویم اپنے پاس نہیں رکھا ایسا آدرش ابھی تک کوئی رکھ نہیں پایا اسی پر چلنے کی کوشش یہ بھی کر رہا ہے اس نے لا کر کے سب پیسہ ہم کو دیا ہم نے کہا کتنا ہے بھولے پچاس زار ہم نے کہا بھئی ہم تو کام کرتے نہیں کام کرتے نہیں مادویشن ہوا دیا وہ دوڑ کے گیا ایک سیکنڈ کی دیر نہیں نہیں دیایا یہ تو کوئی چھوٹی بات تھی اس سے بھی ایک بچتر بڑی بات یہ ہے پانچ ہزار ہم نے سنا تھا مرلی نے اور گوری نے چورا لیا اس میں سے تو ہم کو آشر ہوا ایسا کیوں کیا ان لوگوں نے یہ تو مرلی تو سنت ہے پتہ یہ پڑا کہ پانچ جار الگ رکھے تھے اس نے بیگ میں تو ان لوگوں نے سوچا یہ پانچ جار الگ کیوں رکھے ہیں یہ اپنے لیے رکھے ہیں کیا اپنے لیے رکھے ہیں تو آدرش کے خلاف ہے تو اس کی پرکشہ کے لیے کہ ہمارے یہاں کے آدرش ہے کہ ایک پیسہ نہیں رکھنا ہے پاس میں تو چلو مرلی تو پھر بھی بڑی ہے کتھا کہتی ہے اس پر بھی آشر یا گھوری پر یہ بھی چھوٹی ہے پڑھی نہیں دکھی نہیں اور سمجھ گئی ہے کہ پیسہ نہیں رکھنا چاہیے تو ان لوگوں نے چوری کیا پیچھے اس نے بتایا ہے کہ کسی نے بھیجے ہیں پانچ جار کوئی لڑکے کے لیے دیبریا کے کوئی لڑکا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو تو یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رادہ رانی گدیا ہے ہمارے یہاں کے بچے بچے بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اسی بنتی جا رہی ہیں جو اس مندر کے آدرش پہ چل رہی ہیں ابھی جانے کتنے لڑکے بن جائیں گے ایسے دھائی سو لڑکے ہیں سب میں اگر تیاغ آ گیا تو یہ بھارت ورش کا ایک چمکتا ہوا اسطحان بنے گا سنسار میں ایسا نہیں ہوگا پیسہ نہ رکھنے کا ہم نے ڈھونگ کیا ہم یہ تو نہیں کہتے ہمارے اندر تیاغ ہیں لگر اس ڈھونگ سے بھی فائدہ رہا کہ آج گوشالہ تھوڑا بھی رہ جاتا ہے تو آگے پیچھے چک جاتا ہے کبھی آج تک ایسا نہیں کہ پربو کے ہاں کوئی کمی پڑی ہے اب دیکھو یہ پندرہ دوش کیا ہیں کیسے آتے ہیں یہ بھگوان کی بانی گیارما سکند میں تیس کا اٹھارا ان دوشنوں کو سمجھو اور سمجھاؤ ایک ایک بچے کو ہر بچہ سوری بن جائے گا ستیم ہنسا دو جس کے پاس پستکو دیکھ لو گیارہ تیس اٹھارا ستیم ہنسا انیرتم دنبھا چار کاما کروڈہ سمیو مدہ چار آٹھ بھیدو ویرم اوشواسہ سنسپردھا آٹھ چار بارہ بیسنانی میں تین آتے ہیں بارہ تین پندرہ ایتے پنچ دشار انیرتھا اس کے نیچے شنوک ہے کیا سنگیہ ہے انیس بھگوان کہہ دیں ادھو سے ادھو یہ پندرہ انیرتھ ہیں لڑکا ہو لڑکی ہو اگر ایک بات بھگوان کو کوئی مان لے گا تو سدھ ہو جائے گا ایتے پنچ دشار انیرتھا ارث مولام اتانرنام یہ پندرہ انیرتھ ہیں ایتے پنچ دشار انیرتھا یہ پندرہ انیرتھ ہیں ان کی جڑ کیا ہے ارث پیسہ نرنام مانی سنسار کے چوئی منوشنے سادھو ہو سنت ہو گرست ہو سب کے لئے تسماد انرثم ارثاکھم یہ بیسوہ ہے انیسوہ ہے اس لئے اس انرث جو اس کا نام ارث رکھ دیا گیا ہے جو کلیانڈ چاہتا ہے اس کو دور سے چھوڑ دینا چاہیے دور میں نے ادھر درشتی بھی مت ڈالو چھوو مت دور کا مددہ بھی ہوتا ہے نہ دیکھو نہ چھوو نہ سنو سنوگے تو لوگ پیدا ہو جائے گا کسی اندری سے اس کو گرہنہ مت کرو جیسے بھگوان رشب دیو نے ایک بات کہی ہے کہ مہد سیوام دوارا ماہور ممکتو پانچ پانچ ایک ہے کیا دو پانچ پانچ دو پولیس تری سنگ خراب نہیں ہے مہد سیوام دوارا ماہور ممکتو تمو دوارا میوشدام سنگ سنگم اس تری سنگیوں کا سنگ مت کرو اس تری میں آنند ہے یہ کوئی اس تری بھوگنے والا بتائے گا بڑی سندر ہے بڑی اچھی ہے کام سیکھتا ہے مانوش کسی کامی کے پاس جا کر کے کوئی اس تری کام نہیں سکھاتی ہے اس تری بھوگی سکھاتا ہے تمو دوارا میوشدام سنگ سنگم اس تری سنگیوں کا سنگ مت کرو بھوگیوں کا سنگ مت کرو لڑکا ہو لڑکی ہو کو کوئی بھوگی پہلے پہلے بھوگ سکھاتا ہے پیٹ سے سیکھ کر کے بھوگ کوئی نہیں آتا ہے لڑکا ہے وہ لڑکے کو سکھائے گا لڑکی ہے وہ لڑکی کو سکھائے گی بھوگ کی شکچہ کوئی کوئی دوسرا دیتا ہے پیٹ سے ہم لوگ بھوگ سکھ کے نہیں آئے ہیں یہ بڑا گہراش لوگ ہے یوشیتام سنگی سنگم سنگی مانے بھوگی بھوگیوں کو سنگ مت کرو چاہے پورش ہو چاہے اسٹری ہو ویسے پیسے کی کتھا مت سنو کان سے بھی سنوگے تو اوش دھن کی اچھا جائے گی جیسے چلو گر بھائی وہاں پانسو روپے دکھنا ملے گا کان سے سنا تم نے کان سے پیسے کو چھوگا اور دوڑ پڑے پانسو کے لیے تو دور تہاں دور سے چھوڑو نہ دیکھو نہ سنو نہ چھو کسی اندری سے نہ سنو اب پندرہ دور کیسے آتے ہیں دیکھو پہلا ہے اسٹری ہے چوری چھپانا پیسے آئے گا تو چھپا کے رکھو گے نہیں چھپا ہوگے تو کوئی نہ کوئی چھوڑا لیتا ہے روز ہو رہا ہے پیسہ آدمی تالے میں کیوں بند کرتا ہے کھولے رکھے گا تو کوئی نہ کوئی لے جائے گا کسی سے چھپانا ستے ہے پیسہ آتے مان پہلا دورگون ستے آگیا چاہے سادھو ہو چاہے سنت ہو دوسرا دورگون ہے ہنسا پیسے کی پیچھے قتل ہوتا ہے پیسے کی پیچھے لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے ڈاکا ہوتا ہے گولی ماری جاتی ہے تمام گھٹنائیں ہوتی ہیں ہنسا تم نہیں کرو گے تو ہنسا تیوں کرنا پڑے گا پیسہ ہاتھ میں ہے کوئی گریب بھوکا ہے اس کو دے نہیں سکتے دیا کی ہنسا ہو گئی ایک سنت آئے تھے گولے ماراج ہم ایک ستھان پر گئے بڑا جاڑا تھا اور ستھاندھاری نے کمبل نہیں دیا ہم رات بھر ٹھو ٹھو ٹھرتے رہے یہ کیا ہے ہنسا ہے کمبل یوں نہیں دیا ہوگا جس کو دے دو وہ چھرا لے جاتا ہے ہمارے آمانگڑ میں جس کو دیا جاتا ہے کمبل اڑھنے کو گولے کے چلا جاتا ہے تو ہنسا کرنی پڑتی ہے دیا کی ہنسا ہو جائے گی گولی کی ہنسا نہیں کروگے تو ہنسا ہوگی ستیم ہنسا ڈاکو لوگ آتے ہیں مار جاتے ہیں گلی گلی روز ہنسا ہو رہی ہے یہ دوسرا دورگن ہے تیسرا دورگن ہے اندر تم نے جھوٹ یاترہ میں کہیں جا رہے ہو کسی نے کہا مہراج پیسہ ہے نہیں چھپا کے پاکٹ میں رکھائیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہمارے جیب میں پیسہ ہے ایسا کروگے تو جیب کٹ جائے گا جھوٹ بولنا پڑتا ہے اسٹری پتی سے جھوٹ بولتی پتی اسٹری سے گرو چیلا سے چیلا گرو سے کوئی اپنا ایکاؤنٹ نہیں بتاتا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ہے تو جھوٹ بول دے گا نہیں ہے ماراج جانتا ہے چندہ دینا پڑے گا پیسہ والا سیٹ ہے لوگ مانگنے والے جاتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے نہیں بولے گا تو مانگنے والے پیچھے کریں گے مانگ لیتے ہیں دو تو مشکل نہ دو تو مشکل لوگ آتے ہیں شریعہ جی کے مندر میں پیسہ والا کو مانگ رہے ہیں ہوتے بہے نہیں دیتے ہیں بنے والے ایک کو دیں گے سب آئیں گے اس نے کہہ دیتے ہیں بھائی ہی نہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے سیم ہنسا انرتم چوتھا درگونہ دم دکھابا پیسہ والا بندھن کے چلتا ہے بڑا آدمی بنتا ہے دم جرور ہوگا سارا سنسار دم ہمیں ڈوب رہا ہے کھانے کو گھر میں نہیں ہیں لیکن بڑے آدمی بنتے ہیں برات میں جا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے لڑکے لوگ ایک دوسرے کے فل پینٹ مانگ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا کہتے ہیں ٹرانزسٹر مانگ لیں گے یا اس تریاں ہیں جائیں گی کسی کی گھر کے بیعہ میں تھوڑی دیر کے لیے گہنا مان لیتی ہیں کہ اپنا انگوٹھی دے دے ہار دے دے بندھن کے جاتی ہیں دم ساری اچھا کپڑا یہ سب دم ہے ہم لوگ سادھوں ہیں کتھا کہنے بیٹھتے ہیں انگوٹھی پین کر کے وہ ہاتھ ایسے ہلاتے ہیں سونے کی جنجیر لٹک رہی گلے میں یہ کیا ہے شکدیو بیاس جی دم بھ کر رہے ہیں اس کو منہ کیا گیا ہے اشب بھ بیش بھوکشن دھری اشب بھ بیش سونا نہیں پہننا چاہیے سردھو کو بیاس کو لیکن وہی کتھاوہ چکھ اچھا ہے جس کے پاس چار پانچ جنجیر لٹک رہی ہے ہیرے کی اوٹھیاں ہیں بڑا اونچہ بیاس ہے ٹاپ کا بیاس ہے یہ دم بھ ہے بڑا بننے کے لئے منشوری کیا کرتا ہے اچھا کپڑا پنے گا اچھا بیش بنائے گا دم بھ ہے چوتھا درون ہے ستیم ہنسا انرتم دم بھ پانچمہ دوشے کام ہم بھکشا جا رہے ہیں مانگ رہے ہیں کہیں سی دس روپے دکشنا ملی تو سوچتے ہیں کہاں کھرچ کریں اس کو کیا لے لے دس روپے دس روپے آتے مانو سوچنے لگ جاتا ہے آدمی اب کہاں کھرچ کریں اس کو اور نہیں ہے تو کیا سوچے گا پیسہ ہاتھ میں آیا اور کام من اچھا پیدا ہو گئی چھٹما دوشے کروڈ کوئی مانگ رہا ہے تو گسہ کر دیں دینا پڑے گا باپ بیٹے بھی گسہ کرتا ہے بار بار کہتا ہے پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ اینٹ کوئی مانگ رہا ہے تو اس کو کڑوڑا بولے گا اینٹ سے اپراد ہوتا ہے آٹھوا دیش دوش کیا ہے مد نشا جیسے تھوڑی سی گولی لی لیو بھانگ کی کچھ نو کچھ نشا دیکھاتی ہے پیسہ ہاتھ میں آیا اور نشا چڑھا نشا میں آ سکتی ہو جاتی ہے انیک دوش ہوتے ہوئے ہیں اس کا اثر اپس جاتا ہے بھنگڑ لوگ ایک گولی لے لو مہراج ایک گولی زیادہ نہیں تھوڑا سے لے لو ایک گھوٹے لے لو بھانگ تو اس کا نشا جرور ہوتا ہے جیسے روپ دیستری کوئی اگر بھاو سے بھی بولے گا چل چل بار بار آتا ہے روپ کا نشا ہے اسے اوش یاتا ہے تو کاما کرو دہ سمیو مدہ نومہ دوش ہے بھید بٹوارا بھائی بھائی کی لڑائی ہوگی جمین بٹے گی مکان بٹے گا گھر بٹے گا جمین بٹے گی سارے سنسار میں پھوٹ کا کارن کیا ہے پیسہ اسرائیل وہ مسلمانی دیشوں میں امریکہ جیسے بلیک منی کے لیے اس نے کس دیش کا خیر ہے تیل کے کوئے ہیں جہاں اس نے سب کبجہ کر لیا ہے آہ تو کیا ہے دیش دیش میں بھید ہے اس بھید کا کارن کیا ہے پیسہ کورو چیلا میں ہم نے دیکھا بھید ہوتا ہے وہ الگ اس تھان بناتا ہے چیلا الگ بناتا ہے نو ہو گیا دسمہ ہے ابشواز پیسہ چلا گیا ارے وہ آیا تھا رکا تھا سادھو وہ چورا لے گیا ہوا اچھا سے اچھا سنت ہے اس پر ابشواز کر لے گا اس نے جرور چوری کیا ہوا کسی کے گھر پیسہ چوری ہو جائے تو سوچتا ہے کون کون آیا بھائی وہ آیا اچھا وہ لے گیا ہوا وہ لے گیا ہوا سب سنسار میں ابشواز کر لیتا ہے بارما درگن ہے سنسپردھا ہوڑ بیعپاری بیعپاری سے ہوڑ کرتا ہے اس ہوڑ کے کارنہ ہی سادھو سماج میں سنپردھا ایک بھید بنا ہوا ہے تاکہ لوگ جیدہ شش ہمارے ہاں بنیں وہاں یہ رس نہیں ہے وہاں یہ چیز نہیں ہے وہاں بھائی نہیں ہے یہاں ہمارے ہاں نکنجرس ہے وہاں برجرس ہے یہ سب بھید کیوں ہو رہا ہے سنسپردھا اس کے پیچھے سنسپردھا چھپی ہوئی ہے ہوڑ کہ ہمارے پربھاو میں لوگ جیدہ ہمارے شش جیدہ بنیں بارہ دوش ہوا بیسنانی میں تین آتے ہیں ہندی ارث میں نہیں نکھا ہے وہ اسے ہم بتا رہے ہیں لامپٹے دیوت مدرہ یہ تین بیسن ہیں لامپٹے من بھوگ مدرہ من شراب دیوت من جوا یہ پندرہ دوش تو دیکھنے سے ہی آ جائے گا چھونے سے ہی آ جائے گا اس لئے بھگوان نے کہا اُدھو تَسْمَادْ اَنَرْثَمْ اَرْثَاكْيَمْ اس کا نام ہے ارث ہے لیکن ہے بلکل انرث ایک دم انرث ہے چھوٹے من پندرہ دوش آ جائیں گے چپک جائے گا ہاتھ سے کبھی چھوٹے گا نہیں مر جاؤ چملی جائے دمڑی نہ جائے شیروں تھی دور تست جید جس کو کلیان چاہیے دور سے چھوڑ دو نہ سنو نہ دیکھو اب یہاں ایک گمبھیر سمجھ سے آ گئی ہے ایک اور اس سے بھی بڑی ہے میاں کی جوٹی میاں کے سر ہم نے اکثر چرچہ کرتے ہیں پیسہ مچھو بھائی تو مادوی شرن آئے بولے ہم بھی چھوڑ سوچتے ہیں ناس شوئے ابھی پندی جی بھی کہہ رہے تھے ہم بھی بیچار کرتے ہیں تو ہم نے بیچار کیا میاں کی جوٹی میاں کے سر یہ لوگ کام کرتے ہیں بیچارے اور پیسہ کی بنا کام ہوتا نہیں تو یہ سمجھ سے آ گئی تو ہم کو کہنا پڑا نہیں اس سے بھی ایک اونچی چیز ہے بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے چھٹوے دھیائے میں پہلے شلوک میں صحیح بات ہے ان کو یہ اپنا کام بنانے کی درشتی سے نہیں پہلے پانچوے دھیائے میں دیکھو پہلے شلوک کیا ہے سنیاسم کرونام کرشنا پونر یوگم چا شنسسی یچھرے ایتیور ایکم تن میں بھرگوی سنشتیتم کرم سنیاس منے سادھو بن جانا سنیاس نہیں چھوے گا سنیاسی اس کو کہتے ہیں جو پیسہ نہیں چھوتا ہے مراج اگر آپ کرم سنیاس کا اوپدیش دیتے ہو اور کرم یوگ بھی بتاتے ہو ان دونوں میں بڑا کون ہے تو بھگوان بولے ارے میہ کی جوتی میہ کیسے ہم سے سن رہا ہے سنیاس اب سنیاس لے گا تو مہ بھارت کیسے لڑے گا کون ہے تو بھگوان نے کہا نہیں نہیں کرم سنیاس سے کرم یوگ بڑا ہے کرم تیاغی نہیں بنو کرم کرو چھے کا پہلا شدوک ہے اناشتہ کرم پھلم پھل کیا سکتی چھوڑو کاریم کرم کرو تیا سچا سنیاسی وہ جو کاری کرم کرتا ہے کرتا ہے کرم سے بھاگتا نہیں ہے سنیاسی چھے یوگی چھے نرگ نرنے چاکریہ نرگنی مانے لال کپڑا والا سنیاسی نہیں ہے جو کرم پھل چھوڑتا ہے ایک مہاکوی کالی داس کی پنگتی ہے وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہم کو لگتا ہے کہ وہ گیتہ سے بڑی تو نہیں ہے لیکن گیتہ کا سار ضرور ہے میک دودھ ہم گرنت ان کا پڑتے تھے کسی زمانے میں جب بی اے میں تھے تو اس میں ایک پنگتی آتے ہیں جس کو بھوگ کا سواد مل چکا ہے اس کو گیتہ سواد کہتے ہیں جیسے لڑڈو کھایا میٹھا لگا تو تم گیتہ سواد ہوئے اور ایسے بھوگے کے پاس سے ادھی کوئی بیبرت جگنام نگ نیستری آ جائے تو کون چھوڑ سکتا ہے کوئی نہیں چھوڑ سکتا پھر آگے دیکھتے ہیں بھکار ہیتو ستی بھکریانتے شامنا چیتان سستایے و دھیرا ماں کبھی ہیں سرسوٹی پوتر ہیں بھکار کا ہیتو منے کارنا ستی منے ہوتے ہوئے نبکریانتے بھکار نہیں پیدا ہو رہا ہے دھیر وہ ہے پاس میں استری ہے اس کا سمرپن ہے اس کے من بھکار نہیں ہے سوارت نہیں ہے وہ استری کو نس پرش کرنے والے سے بہت بڑا آگے چلا گیا دھن کو نس پرش کرنا نہیں چھوڑنا اس سے بڑا ہوئے دھن ہوتے ہوئے بھی اس میں آ سکتا نہیں ہے بھکار کے ہیتو ہونے پر بھی اس کے من میں بھکار نہیں ہے بہت جو لوگ کہتے ہیں ہم استریوں کا مو نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے استری درشن اچھا نہیں ہے لیکن اس سے ہوں چیز تھیتی ہے جو درگاشتب تشدی میں کہا گیا ہے بھجن کے بینہ سیدھ ہو جاؤ گے تم ویدیان سمستہ ستہ دے بھی بھویدہ شریہ سمستہ سکلا جگت سو یہ درگاشتب تشدی کے شلوک ہے اس کو استری کرنے کے جورت نہیں ہے بھجن کرنے کے جورت نہیں ہے سدھ ہو گیا سبھی ویدیان آپ کا بھید ہے سبھی استریوں آپ کا روپ ہے ہیدے بھی اس کو استری کرنے کے جورت نہیں ہے بھجن کرنے کے جورت نہیں ہے اسی بات کو بھگوان نے گیتا میں کہا سب سے اونچا مانسکتب ستر میں دیائے میں شاید سولوانشنوک ہے منہ پرسادہ ہے سولوانشنوک ہے سترہ ہوگا سب سے اونچا مانسکتب ہے من نرمل رہے بھرے ہزار استریوں ہیں ان کا سپرش بھی ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے من نرمل ہے سومیتوم شیطل ہے بھاو سن شدی ریتت تپو مانس مجھتے شد بھاو ہمارا بنا ہوا ہے تو جیسے انگرد بھکت کو سدھی مل گئی کرنیا ہے اس کو ساتھ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں بٹھالتے ہیں ساتھ سلاتے ہیں وشنے بھی اثر نہیں دیان پہ یہ مانسکتب ہے کوئی بھگوان کی کرپہ ہوتی ہے تب ہوتا ہے ہمارے ہاں دھائی سو لڑکے ہیں سوہ سو لڑکیاں ہیں اور اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کوئی لڑکا وہاں نہیں جاتا ہے چکر کاٹنے کوئی لڑکیاں نہیں آتی ہے ساتھ ساتھ ناشتے ہیں گیتن کرتے ہیں ایک کرپہ ہے بھگوان کی کوئی نہ کسی کو دیکھتا ہے نہ سنتا ہے ایسی آرادھنا نشکام چل رہی ہے ایک کرپہ ہے بھگوان کی نہیں تو دیکھا دیکھی ہونے لگ جاتی وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ رہی ہے کافی دیر ہوگے چلو موسیقی 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 موسیقی